آزاد کشمیر کے سابق وزیر اور ایمکیو ایم کے رہنمار تاہر کھوکر کو سیٹی تھانا میر پر میں درج مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ٹڈیال کی رہائشی ارشد محمود نے تاہر کھوکر پر الزام آیت کیا تھا کہ انہوں نے ایک ہفتے کے لیے بارہ لاکھ روپے ادار لیے اور اس کے بلدے میں ایک چیک دیا جو پونس ہوں گیا رقم کے مطالبے پر تاہر کھوکر نے دمکیاں دی جس پر دفعہ 489 وائے کے تحت مقدمہ درج کر کے پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی پولیس نے تاہر کھوکر کو گرفتار کر کے مزید تفتیش شروع کر دی جبکہ دوسری طرف ذرائع کے مطابق میر پر میں پولیس نے آزاد کشمیر کے سابق وزیر اور ایمکیو ایم کے رہنمار تاہر کھوکر کو زمانت کنفرم ہونے کے باوجود اہاتہ ادادت سے گرفتار کر لیا ہے تاہر کھوکر کی ایف سی حملے کے معاملے میں پولیس اور انتظامیہ کے کردار کے سخت ناقد رہے ہیں ہائی کورٹ میں دائر ایک رٹ پٹیشن میں انہوں نے ڈیپٹی کمیشنر بیرپور سمیت چند دیگر افسران کی بنیادی تکرریوں کو بھی چیلنج کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ان افسران کو پی ایس سی فیل ہونے کے باوجود غیر قانونی طور پر تائینات کیا گیا ہے علاوہ آزین تاہر کھوکر نے مہاجرین جمہو کشمیر کے نشستوں پر منتخب ہونے والے پانچ ممبران اسمبلی کے ڈومیسائل اور پشتنی سرٹیفکیٹ کو بھی چینلج کر رکھا ہے مقام صحافی کے مطابق پولیس نے بغیر کوئی وارنٹ دکھائے سابق وزیر کو اہاتہ ادادت سے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے آزاد کشمیر کی دیگر اہم خبروں تبصروں اور تجزیوں کے لیے کشمیر نیوز نیٹورک کا فیس بک ٹک ٹاک اور یوٹیوب چینل فالو کریں اس خبر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں